ڈراما گاٹا کے نیکس رنوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ ناصر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ آپ میری فکر چھوڑ دیں یہ بات سنکر ناصر کو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں نہیں چاہتی کہ مزید تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو جن لوگوں کے ساتھ مل کر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ بہت ہی خطرناک ہیں میں نہیں چاہتی کہ اب وہ کہکشاں بیگم کی وجہ سے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو یہ بات سنکر ناصر کہتا ہے کہ وہ اب ایسا کچھ نہیں کر پائے گی یہ بات سنکر ایک بار پھر ناصر کو اس کی ماں کہتی ہے کہ حریم کی زندگی تم برباد کر چکے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو وہ جہاں بھی رہے اپنی زندگی میں خوش رہے اب فیض اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے یا نہ رکھے تمہیں اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ناصر کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میری زندگی میں اتنا سب کچھ ہو گیا ہے میں اتنی آسانی سے اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں اب اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی بیٹا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میں تمہیں سمجھا رہی ہونا کہ تم اب حریم کے آس پاس بھی نہیں دکھو گے میں نہیں چاہتی کہ اب اس بیچاری کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو پہلے بھی اتنا سب کچھ ہو چکا ہے یہ بات سنکر ناصر کہتا ہے کہ اس نے مجھے ٹھکرایا تھا اب دیکھتی جائے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں فیض کے ساتھ اب وہ نہیں رہ سکتی فیض بہت جلد اسے ڈیووس دے دے گا یہ بات سنکر اس کی ماں کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن تمہارا اب اس تمام معاملے سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہی ہیں کیکشا بیگم ایک بار پھر حریم کے پاس آتی ہے حریم کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ابھی تک میں زندہ ہوں یہی دیکھنے کے لیے آئی ہو کیکشا کہتی ہے کہ تم نے میری برابری کرنے کی کوشش کی تھی دیکھ لینا تمہاری کیا ہوگا تھے یہ بات سنکر حریم کہتی ہے کہ آپ کو آپ کے کیے کی سزا ضرور ملے گی جو بہتان آپ لوگوں نے مل کر میرے کردار پر لگایا شاید بہت جلد آپ لوگوں کو اس کی سزا ملے گی یہ بات سنکر کیکشا کہتی ہے جو بھی ہے لیکن آخری بار سمجھانے کے لیے آئی ہوں فیض سے جتنا دور رہو گی وہ ہی تمہاری لیے بہتر ہوگا میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو یہ بات سنکر حریم کہتی ہے کہ اب میں فیض سے خود بھی تلق نہیں رکھنا چاہتی میں تو سمجھتی تھی کہ وہ بہت ہی سمجھدار ہے وہ میرا ساتھ دے گا لیکن شاید وہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتا وہ خود غرض انسان صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہکشا یہ بات سنکر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ حریم بھی فیض سے نفرت کرتی ہے اور وہ کبھی بھی اب اس کی زندگی میں لوٹ کر واپس نہیں آئے گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شیخ فرقان بڑے غصے سے ریحان کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اب تمہارا اس آفیس میں کوئی کام نہیں تم خود غرض انسان ہو جس طرح تم نے میرے پیٹ پیچھے وار کیا میں نہیں چاہتا کہ اب تم کبھی میرے سامنے بھی آؤ میں نہیں مزید تمہیں دیکھنا چاہتا یہ بات سنکر ریحان کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جو کچھ بھی ہے میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں میں اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا آپ میری بات مان لے اور مجھے معاف کر دیں یہ بات سنکر اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے یہ سب کچھ آپ نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں